اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سی وی پرزنٹ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جپان نے جو ہمارے لیے تقریباً تین لاکھ سے زیادہ جوپس اوپن کی ہیں تقریباً تین سال کا جو کورٹریکٹ ہے ان کا پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے وغنہ دیش کے لیے اس کے جو ہمارے بائی جو ورکر جا رہے ہیں وہاں جوپس کے لیے تو اس ان کے لیے میں کچھ معلومات لے کے آیا ہوں اور جو جانا چاہیں وہ بھی ویلن بود ہے لیکن تقریباً جو میری جو جس بات کے لیے منیجر بیوٹیو بنانا سٹارٹ کی ہے خوش کی ہے تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جا کر کام ہم نے کیا کرنا ہے تو کام میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو جپان ہے وہ ری بلڈ کرنا چاہ رہا ہے اپنے دو سٹیز کو جہاں اٹومک بم گرا تھا مطلب کہ ہیروشیما اور ناغا ساکی پہ آپ کو یہ کام دیا جائے گا تین سال کا کانٹریکٹ ہے اور یہاں آپ ککھانا رہائش اور جو آپ کو ایک تنخواہ کے ساتھ سے کانٹریکٹ آپ کو ہوگا وہ آپ کو ملے گا لیکن تین سال کے بعد آپ کا یہ کانٹریکٹ ختم ہوگا اور رینیون نہیں ہوگا اور آپ پھر پاکستان واپس آ جائیں گے دوبارہ جپان نہیں جا سکتی جہاں ہاں سٹی نہیں کہا سکتے اپنا کانٹریکٹ آگے نہیں بڑھا سکتے یہ انہوں نے ایک واضحہ لیکھ دیا ہے لیکن جو میں مقصد اس ویڈیو کو برانے کا یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی کام کے لیے جو بان جائیں گے تو ایک ہمارا میرا پرسنل ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں اپلائی نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ وہ جہاں وہ ری بلڈ کرنے ہیں جو شہر وہاں آپ کو پتا ہے اٹومک برگ مگیرا تھا اور اس کے بحاظ پر وہاں کوئی بھی جو بھی وہاں رہتا ہے اسے مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور نئی نئی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے پہلے پریکٹیکل جو کی ہیں وہ کسی جانورز کو اینیمل وغیرہ کو انہوں نے وہاں اس عرصے کے لیے وہاں رکھا ہے اور ان کو تقریباً سانس کی یا انترکیوں کی اس طرح کے بیماریاں مبتلا ہو گئے تھے اور وہ اٹ دین ختم ہو گئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک الڑڈ دے رہا ہوں جو تین لاکھ نوکریاں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کنٹرکٹ تو کر لی ہیں مانگ بھی لی ہیں اور ہمارے بھائی اپلائی بھی کریں گے لیکن میرا بھائیوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے تو ایک چھوٹا سا الڑڈ چھوٹی سا میسید امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسان جائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ ان کو شیئر کریں اور وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے ایک چھوٹا سالڑ ایک چھوٹا سامیش تھا میرے بھائیوں کے لیے تو مزید معلومات کے لیے میرے چارنکو لازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ